ہلو دوستوں میں ہوں آپ کا دوستنیس و آپ کے مچانی شدر کوٹی میں ہے دوستوں دیکھیں میں آج آپ کے لئے ایک نیا طریقہ لے کر آیا ہوں اگر آپ اپنی سیڈلنگ سٹارڈ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ یا سپیس نہیں ہے تو آپ ایسے ہی پلاسٹک دسپوزر لیوز کر سکتے ہیں لیکن یہ پلاسٹک گلاس نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اس کا سائج کتنا بڑا ہے یہ اپروکس 3 انچ سائج ہوگا اپروکس 3 انچ سائج ہے اور نیچے سے بھی اچھا کاسا چھوڑا ہے اور آپ اس میں بوٹم میں ہول کر کے آپ اس میں الگ الگ ٹائپ کے پانچ یا چھے سیٹس ڈال سکتے ہیں جن کے لئے اچھا کاسا گروہ کرنے کے لئے سپیس بھی آپ کو ملے گا ان سیٹس کو گروہ کرنے یہ جو ہے جو پلاسٹک بوٹلز ہوتے ہیں یہ سیٹس کو گروہ کرنے کے لئے اس لئے اچھی ٹرانسپرنٹ اچھی ہوتی ہیں کہ спас인데요 اس کو ہی ڈال سکتے ہیں کیا کرتا ہوں MARY پس طے گر آیا ہے ، میں نیچے سائٹ میں چھت کر دیتا ہوں occas میں اسے نیچے یہ سیٹ کر رہایا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں جب spotlight میں چھت کر پس طے گر واقع سیا ہے ہوں نیچے بھی کرتا ہوں میں اتنا جو ہے اسے یہ اتنے سے نیچے میں جو ہے اسے گراؤنڈ میں دبا دیتا ہوں گراؤنڈ میں دبانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نیچے سے یہ اپنا موسٹر جو ہے کنٹین کرتا رہتا ہے اور بلکل آج بلکل گراؤنڈ کے بلکل ایکویلنٹ ہو جاتا ہے اور یہاں سے ہم اپنی گروتھ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ گروتھ سیڈلنگ گرو کرنے کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں اگر آپ کو چھوٹے نئی کٹنگ گرو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے تو یہ بیسٹ ہے میں تو اسے میں گرو کرنا میں تو سوچ نہ ہوں کہ اس بار میں کٹنگ کچھ جو ہے اس میں گرو کروں گا بٹ کٹنگ ٹھیک ہے ہم اس بار تھوڑا اس بار آپ کو میں کچھ دکھاؤں گا کٹنگ گرو کرنے کے لئے میں نے کچھ گرو بھی کیا ہے روز کی کٹنگ اس میں بہت بڑی ہاں چل گئی ہے میری اور کچھ ڈہہ لیا کہ میں نے چار پانچ لگائی ہوئی جی تو وہ بہت اچھی گرو ہو رہی ہیں اور جسٹ پانچ لگائی ہوئی ہیں لیکن ان کی گروت بہت اچھی ہوئی ہے میں اس بار سے بہت خوشی ہوں میرے ماما بھی کر رہی تھی کہ اس بار جانا تو اس کی پانچ بچے ہیں میں دس لے کر کے آئے تھا اور مجھے جسٹ دو روپیچ کا ایک ملا ہے جتنے دو روپیچ کا ایک جو ہے پلاسٹک گلاس بھی ملتا ہے ڈسپوزیبل والا اور یہ آپ دیکھیں گے تو یہ اس کی بھی دیکھئے گروت یہ دیکھیں اچھا خاصا سائج ہے اور یہ اگر دو روپے مل جاتا ہے تو آپ کو بہت صحیح ہے ایک کٹنگ لگانے کے لئے تو بہت اچھ اینا پیس اگر آپ دیکھیں گے دیکھیں میرے ہاتھ کے برابر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ہوگا یہ بہت بڑا ہے دیکھئے 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 اب میری ہتھیلی کے برابر چھوڑا ہے اور اگر آپ جی اگر میں ان سیٹس کو اگر گرو کروں گا تو میں ان کو کو جمین میں ہی گرو کروں گا لیکن ہاں لیکن ان میں سیٹس اگر کسی میں اگر زیادہ ہوتے ہیں تو میں کہ کچھ سیٹس ہاں اس میں بھی ٹرائی کروں گا میں اور لے کر کے آنگا اور ان میں میں ٹرائی کروں گا دو ایک ایک دو دو سیٹس میں ضرور ٹرائی کروں گا اور پھر میں آپ کو ان کا اپ ڈیٹ بھی دکھاؤں گا تو دوستوں اگلی ویڈیو میں چلی پھر مٹیں گے دوستوں میرے اگر آپ کو میری اچھے لگتی ہو تو آپ پلیج اسے لائک کیجئے یا پھر ڈس لائک کیجئے اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میں نیو ویڈ سے آپ کو گرو کرنا سکھاؤں ہوں اور نئے نئے چیزیں آپ کو سمیہ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرنا سکھاؤں ہوں چلی دوستوں تب تک اگلی ویڈیو سیسن میں پھر ملیں گے تب تک کیلئے نمسکار